اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل لیٹسٹ انفارمیشن فرینڈز آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مچھر کے بارے میں لیکن اس سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ میری چینل پر نئے ہیں تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک ان پر کومنٹس کریں اور کومنٹس پر اپنی رائے کا اظہار کریں فرینڈز مچھر ایک بہت ہی چھوٹا ہشرات ہے اس کا شمار کیڑے مکوڑوں میں ہوتا ہے لیکن یہ کیڑے مکوڑوں سے زیادہ خطرناک ہے یہ دکھنے میں ہاتھی سے مشابت رکھتا ہے ہاتھی کی چار ٹانگیں ہوتی ہیں لیکن اس کی چھے ٹانگیں ہوتی ہیں ہاتھی سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے لیکن جیسے ہاتھی کی سونڈ ہوتی ہے ویسے ہی مچھر کی سونڈ بھی ہوتی ہے ہاتھی کی سونڈ گوشت والی ہوتی ہے کیونکہ اس کی سونڈ کے اوپر گوشت ہوتا ہے لیکن مچھر کی سونڈ کھوکلی ہوتی ہے ہاتھی کی سونڈ صرف اس کے ناک کی طرح موتاکی ہوتی ہے لیکن مچھر کی سونڈ اس کے پیٹ تک جاتی ہے اسی لیے جب یہ کسی انسان کا خون پیتا ہے تو وہ سونڈ وہ خون کو سیدھا اس کے پیٹ میں پہنچا دیتی ہے اس کے علاوہ اس کی ٹانگیں بہت پتلی ہوتی ہیں لیکن اس کے پاؤں میں نمی ہوتی ہے جو کہ اس کو کسی بھی طرح کی سکن کے ساتھ چمٹنے میں مدد دیتے ہیں اس کے علاوہ یہ انسانی جسم میں وہاں پہ ٹچ کرتا ہے جہاں پہ اسے پتا ہوتا ہے کہ یہاں سے کوئی رگ نکل رہی ہے کہ یہاں پہ خون وافر مقدار میں ہوگا جب یہ کسی انسان کی ایسی جگہ پر بیٹھتا ہے تو پھر یہ اپنی سونڈ کو اس سکن کے اندر ڈال دیتا ہے اور اس سے بہت آسانی سے یہ خون چوسنا سٹارٹ کر دیتا ہے کئی بار تو یہ اتنا خون چوستا ہے کہ یہ زیادہ خون پینے کی وجہ سے بہت بیمار ہو جاتا ہے یا پھر اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے اور یہ انہیں کی صلاحیت کو بھی کھو دیتا ہے لیکن اسے خون پینے کا بہت لالچ ہے آپ اگر مچھر کو بہت زوم کر کے کسی میکروسکوپ یا کسی ایسی جگہ میں رکھ کے دیکھیں تو آپ لوگ غور کریں گے کہ اس کے پیٹ میں بہت زیادہ خون جمع ہوا ہوگا اس کے علاوہ مچھر کو جتنی مرضی خردری جگہ ہو یا پھر جیسی بھی اس کن ہو سخت خال نمہ جلد پہ بھی یہ اپنی سونڈ کو اندر گھسا لیتا ہے کیونکہ اس کی سونڈ بہت تیکھی اور لکڑی کے جیسی ہڈی کی طرح کی ہوتی ہے تو اسے کہیں پہ بھی گھسنے میں بہت آسانی سے اندر اس کو بھیج لیتا ہے اس کے علاوہ مچھر کے کاٹنے سے بہت زیادہ انفیکشن ہو جاتا ہے کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ مچھر کے کاٹنے سے اتنا انفیکشن ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہو جاتا ہے اور کئی بار ملیریا بخار جو مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے وہ جان لیوہ ثابت بھی ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس لیے آپ لوگ آج کل موسم چینج ہو رہا ہے بہت زیادہ مچھروں کا موسم آ چکا ہے تو آپ لوگ مچھروں سے خاص طور پر پرہیز کریں آپ لوگ موسپل یا پھر ایسی بہت سی ادوائیات جو بازار سے ملتی ہیں وہ استعمال کریں اور مچھر سے خاص طور پر پرہیز کریں اگر آپ کو میری اوڈی اپسان دائی تو